موسیقی یہ ریڈیو زنبش اردو کی آوازیں 20 جولائے پیر کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کا ویز بان میرا بلوج آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کوئٹا میں ساریاب میل کے قرب ایک رکشے پر فائرنگ سے ایک منعرف سرمچار حلاق ہوا ہے جس کے ذمہ داری بلوج لیبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوج نے قبول کی ہے گزشتہ دنوں میں وڑ میں نامالو افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ہندو تاجد جانگ کی بازی ہار گیا جس کی حلاقت کے خلاف وڑ بزار میں چڑھ دیاون ہر تال کی گئی اور روڈ پر دھرنا دیا گیا اکیج کے علاقے من سے دو سال سے قبل پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبرید اور پر لاکتہ ہونے والے دو بھائی پازیاب ہوئے ہیں بلوج نیشن مومنٹ کی طرف سے بلوجستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بالخصوص ہرنائی واقعے کے خلاف جرمنی کے دار الحکمت برلن میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا تفسیر خبروں میں سنیے کرونا وائرس کی وجہ سے چار ماہ سے موتر رنے کے بعد کوئٹا میں پولیو مہم آج دوبارہ شروع ہوئی پاکستان میں دو خوفناک حاصلوں میں دس افراد حراق درجلوں زخمی ہوئے ہیں افغانستان کے مختلف علاقے میں آپریشن کلین اپ کے تیر پچاس تالبان حراق اور درجلوں زخمی ہوئے ہیں چین نے کہا کہ ایک ہو امریکہ میں موجود مقام کو عالمی سطر پر نقصان پہنچانا نہیں چاہتا روس میں ایک گورنر کی گرفتاری کے خلاف لاکھوں لوگوں نے موجودہ صدر کیوٹو کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلیٹر میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارے انبلور سے سرکتے ہیں کوئٹا میں سریاب مل کے قریب رکشے پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا گیا ہے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت بختیار ولدی گزی مری کے نام سے ہوئی ہے اطلاعات ہے کہ بختیار مری کا تعلق پہلے ایک مسلح آزادی پسند تنظیم سے تھا جس نے بعد میں پاکستانی فورسز کے سامنے سرینڈر کیا تھا دوسری طرف خوزدار سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خوزدار سے ملنے والی لاش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مقتول کے گلے کو کٹ کر ہلاک کیا گیا ہے لاش کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے اتوار کو کوئیٹا سریاب مل کے قریب فائرنگ کر کے پاکستانی خفیائداروں کے ایک متحرک مخبر اور علاکار بختیار مری ولدگزی مری کو ہلاک کر دیا جیند بلوچ کے مطابق بختیار مری ماضی میں بیلے کا حصہ رہے تھے وہ کچھ عرصہ قبل لالچ اور مرات کے بدلے قومی جنگ سے دست بردار ہو کر دشمن کے سامنے سرینڈر ہوئے تھے سرینڈر ہونے کے بعد نہ صرف اس نے دشمن پر قومی راز افشا کیے بلکہ پاکستانی خفیائداروں کے لیے باقاعدہ مخبری کا کام شروع کر دیا مختلف اوقات میں فوجی آپریشنوں اور چھاپوں میں ان کی موجودگی کی نشاندہ ہی ہو چکی تھی گزشتہ کچھ عرصے سے وہ رکشہ ڈرائیور کا روپ دھار کر پاکستانی خفیائداروں کے لیے مخبری کا کام سر انجام دے رہے تھے جسے قومی غدداری کے جرم میں بیلے نے موت کی سزا سنائی تھی جس پر عمل درامت کیا گیا ہفتے کے روز خوزدار کے علاقے تحصیل ورڈ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ہندو تاجر نانک رام اتوار کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے ہیں مذکورہ واقعے کے خلاف ورڈ بازار میں شیٹر ڈاؤن ہرتال کر کے مظاہری نے کوئٹا کراچی مرکزی شہرہ پر دھرنا دے کر اسے ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا دھرنے کے باعث گاڑیوں کے قطارے لگ گئی ہیں مظاہری کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ نانک رام کے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائے جب تک یقین دہانی نہیں کرائے گی دھرنا جاری رہے گا دوسری طرف بلوچستان کی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے ہندو تاجر کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے کیج کے علاقے مند سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے دونوں جوان بازیاب ہو گئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق جولائی سال 2018 کو مند سے لاپتہ ہونے والے حسن ولد کمال اور احسان ولد کمال ساکن کہنک مند تربت سے بازیاب ہوئے ہیں بازیاب ہونے والے دونوں نوجوان آپس میں بھائی ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں اور بالخصوص ہر نائی واقعے کے خلاف جرمنی قدار الحکومت بیرلین میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور سوشل میڈیا میں آن لائن کیمپین چلائی گئی مظاہرے میں پارٹی ورکرز دوزوہ اور پشتن تحفظ مومنٹ کے کارکنوں کے علاوہ مقامی لوگوں نے حصہ لیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے احتجاجی مظاہرے میں پاکستانی فوج دہشت گرد ہے ہم پاکستانی نہیں بلوچ ہیں سمیت مختلف نارے لگائے گئے اور مقامی رہنماؤں نے خطاب کیا مظاہرے سے بینرم جرمنی زون کے صدر حمل درہ بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مظاہرے کا مقصد ہر نائی واقعے کے خلاف ہیں جہاں ایک گھر پر پاکستانی فوج نے حملہ کر کے معصوم بچی ناز بیبی پیران سال قیسر چھلگری سمیت چار افراد کو قتل اور دو نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا اور اس کے علاوہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر آگہ فرام کرنا ہے حمل درہ کا کہنا تھا کہ بلوچ قوم کو مظالم کے خلاف آواز اٹھانے اور اپنی سرزمین پر آزادی کی مطالبے پر پاکستان اجتماعی سزا کا نشانہ بنا رہا ہے احتجاج مظہرے سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی بلوچ قوم کا پیدائشی حق ہے آزادی کیلئے آواز اٹھانے پر پاکستان ہزاروں لوگ لاپتہ اور ہزاروں شہید کر چکا ہے آج سے نہیں بلکہ یہ سات دہائیوں سے مظالم کا سلسلہ ہے ہماری خواتین اور بچے بھی اٹھائے جا رہے ہیں قتل کیے جا رہے ہیں پاکستان اپنے قبضہ گیریت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خون پنجے گاڑ چکا ہے جس کے خلاف بلوچ قوم کی جدجہد اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی خٹ پتلی حکومت بلوچستان نے بلوچستان کی سات سو ستر کلومیٹر طویل ساحل پٹی کے لیے کوسٹل ڈیولیپمنٹ اتھارٹی کے لیے تیس سالہ ماسٹر پلان بنانے کا فیصلہ کیا ہے ماسٹر پلان کے ذریعے بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ماسٹر پلان کے ذریعے چھوٹی بندگاہوں، ہاربر، جیٹی، سیاہوں کے لیے تفریغہوں، ریفرائنریز، ہوتیلز، پیٹرول، پمپ، ڈیم، سنتوں، ہوا، لہروں اور شمسی ذرائع سے توانائی پیدا کرنے کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے سازگار مقامات کے نشاندہ ہی کی جائے گی جبکہ علاقے میں بھرتے ہوئی شہری آبادی، آبادیتی تبدیلیوں کے آثار اور مستقبل کے ضروریات کے حوالے سے بھی رہنمائی کرے گا کوویڈ انیس وبا کی وجہ سے چار ماہ کی ماتلی کے بعد کوئٹہ کے مخصوص دس یونین کانسلوں میں آج سے پولیو مہم دوبارہ شروع ہوگی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوارڈینیٹر راشد رزاق نے بتایا ہے کہ مہم کے دوران ایک لاکھ دس ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچانے کی قطرے پلائی جائیں گے جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پولیو مہم میں پانچ سو اکتالیس ٹیمیں حصہ لیں گے جن میں تین سو پچانوے موبائل ٹیمیں اور چونتیس فکس ٹیمیں شامل ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری خان ریسانی نے کوئٹہ پریس کلپ کے باہر قائم تحریک بحالی بی ایم سی کے احتجاجی کیمپ کے دورے کے موقع پر وہاں موجود طلبہ و طالبات اور ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ پریس کلپ کے سامنے ایسا کوئی دن نہیں جب لوگ اپنے جائز مطالبات کے حق میں احتجاج نہ کر رہے ہوں یہاں تک کہ لوگ اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے لیے تادم مرک بھو کرتال کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں پر مسلط کی گئی حکومت کو بات چیت کا اختیار نہیں ہے نہ ان میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنے سماج کے تعلیمی افتہ طبقہ کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے مسائل حل کریں لشکری خان ریسانی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے عالمی وبا کی آڑ میں تعلیمی اداروں کی بندش سے بلوچستان کو مزید ناخواندگی کی جانب دھکیلہ جا رہا ہے ایرانی سیکیورٹی فورسز نے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے والے 170 پاکستانی باشندوں کو حراست میں لینے کے بعد مند ردیگ بارڈر پر انہیں لیویز فورس کے حوالے کر دیا جنہیں بعد میں تمب منتقل کر دیا گیا ہے گرفتار کیے گئے افراد کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب اور کے پی کے سے بتایا جاتا ہے جو غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے تھے گوادر میں سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا ہے کوئٹا میں سریاب روڈ بی بی زیارت کے قریب گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے ڈیرہ مراد جمالی کے قریب بجلی کے کرنٹ لگنے سے ایک بچی جانگ کی بازی ہار گئی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید انیس مصبت کیسز آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار چار سو چوبیس ہو گئی محکم صحت کے مطابق اب تک بلوچستان میں کرونا سے ایک سو اکتیس افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ ہزار تین سو نینیا نوے افراد صحتیاب ہوئے ہیں کوئٹا زلع انتظامیہ کی جانب سے ایدل ازہ کے موقع پر شہر میں گیارہ مقامات پر بکرا منڈیا لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے سیکرٹری لائیو اسٹاک نے بتایا ہے کہ یہ مویشی منڈیا شہر سے باہر اور کھلے میدانوں میں لگائیں جائیں گی جہاں لائے جانے والے تمام جانوروں کو محکمہ لائیو اسٹاک کے ڈاکٹرز چیک کریں گے ان جانوں پر کانگو سے بچاؤ کا اسپری کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے جاری ایس او پیس پر محکمہ لوکل گورنمنٹ اور ڈی ایم اے اور زلع انتظامیہ عمل درامت کروائیں گے پشتن خاملی عوامی پارٹی کی صوبہ صدر عثمان خان کاکر نے چمن کے مقام پر مقامی تاجروں اور محنت کشوں کیلئے سرحد کی بندش کی مضمت کرتے ہوئے اسے پشتنوں کے خلاف پنجاب اور اسٹیبلشمنٹ کی استعماری پالیسی قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس پالیسی کے تحت جنوبی پشتن خواہ کے پشتنوں کو معاشی طور پر بدحال کرنا مقصود ہے یہ تیسارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستے مراد بلوچ بندوبستے پاکستان سندھ میں ایک مسافر کوچ ٹرالر کو ٹیک آور کرتے ہوئے الٹ گیا ہے جس کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک اور تیس زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے دوسری طرف چھترال میں سڑک کی خستہ حالی کے باعث ایک گاڑی دریا میں گرنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں پاکستان کی طرف سے واگہ کے راستے افغانستان کی بھارت تک تجارت کی رسائی دینے پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے جہاں افغانستان سے متعدد ٹرک درامدی سامان لے کر بھارت پہنچ گئے ہیں یاد رہے اسلام آباد نے روامہ تیرہ جولائی کو افغانستان کو بھارت کے ساتھ پاکستان کے راستے تجارت دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی تھی افغانستان میں افغان سیکورٹی فورسز کے آپریشن کلین اپ کے نتیجے میں پچاس طالبان ہلاک جبکہ تیس زخمی ہو گئے ہیں ایک سینئر افغان فوجی افزر کے مطابق صوبہ بغلان کے ڈانڈا غوری علاقے میں طالبان کے خلاف آپریشن کلین اپ کیا گیا جبکہ طالبان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے افغان طالبان کے امیر ملا حیبت اللہ آخونزادہ نے افغان حکومت کے ساتھ امن باتشیت سے قبل اپنی مذاکراتی ٹیم تبدیل کر دی ہے اور اس میں اپنے چار قریبی معاونین کو شامل کیا ہے ملا حیبت اللہ نے مذاکراتی ٹیم پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے یہ تبدیلیاں کی ہیں مذاکراتی ٹیم میں نئے شامل ہونے والوں میں طالبان کے چیف جسٹس شیخ عبدالحکیم طالبان دوری حکومت میں سابق چیف جسٹس مولوی ساکب تحریکی مرہوم امیر ملا محمد عمر کی قریبی ساتھی اور محافظ ملا شیرین اور افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار کے سابق گورنر مولوی عبدالکبیر شامل ہیں ایران کے شمال مغرب میں واقع شہر تبریز میں اتوار کو ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی اسنا کے مطابق تبریز کے آگ بجانے والے عملہ نے فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا ہے ایک اور خبر رساں ایجنسی النا نے بتایا ہے کہ امدادی سرگرمیوں کے دوران عملہ کے دو ارکان زخمی ہو گئے ہیں تاہم ایران کے کسی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اس فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ بنے ہی بتائی ہے امریکی فارن پالیسی میگزین نے دعویٰ کیا ہے کہ افریقی ملک سرگرم الشباب نامی ایک اسکری گروپ اور ایران کے درمیان خفیت تعلقات چل رہے ہیں میگزین کے سیاسی تجزیعے میں سومالیہ میں شدت پسند گروہوں کے ساتھ تہران کی تعلقات پر روشنیں ڈالی گئی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الشباب اور ایران کے درمیان خفیت تعلقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سومالیہ خطے میں تخریبی کردار کے لیے ایران کا ایک نیا میدان بن گیا ہے ایرانی پارلمنٹ کے ایک سینیا رکن محمود احمدی بیگش نے کہا ہے کہ حکومت نے چین کے ساتھ تائے پائے پچیس سالہ معایدے کے تحت بیجنگ کو ایرانی جزیرے دینے کا اعلان کیا ہے مگر پارلمنٹ میں اس معایدے پر بحث جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ایرانی جزیرے کسی صورت میں بھی چین کو دینے کی اجازت نہیں دیں گے چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے اس مقام کو چھیننے کی کوشش نہیں کر رہا جو اسے ٹیکنالوجی کی سپر پاور کے طور پر حاصل ہے لیکن وہ اپنے خلاف واشنگٹن کی جانب سے کینے پر مبنی کسی بھی تحمت اور الزامات کا پوری قوت سے مقابلہ کرے گا کیونکہ کینے پر مبنی الزامات اور حملوں سے بچانے کے لیے اپنی خودمختاری، سلامتی اور ترقی سے منسلک مفادات کی حفاظت کا انہیں حق حاصل ہے شام میں پارلمانی انتخابات کے آغاز کے ساتھ ہی دار الحکومت دمشق میں متعدد بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم ایک شخص علاقہ اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں شام کے سرکاری نیوز ایجنسی سانہ کے مطابق سن 2011 میں شروع ہونے والی بغاوت کے بعد کل ہفتے کے روز تیسرے پارلمانی انتخابات کے موقع پر دمشق میں دو دھماکوں میں ایک شخص علاقہ اور ایک زخمی ہو گیا روس کی مشرقی شہر خبروسک میں ہزاروں افراد نے مقامی گورنر کی گرفتاری کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے ماسکو ٹائمز کے ریپورٹ کے مطابق سیاسی ماہرین کے نزدیک چین کی سرحد پر واقع خبروسک شہر میں ہونے والی ریلی کریملن کے لیے درد سر ثابت ہو سکتی ہے چھے لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی والے روسی شہر میں گزشتے ایک ہفتے سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے انڈونیشیا میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث تیس افراد حلاق ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرے سولہ ویسی میں روان ہفتے ہونے والی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعہ ترونما ہوئے سیلاب سے کم از کم چار ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے اسی کے ساتھ ہی آج نیوز گلیون کا اختتان ہوتا ہے اپنے میزمان میرا ولوچ کو اجازت دیجئے